بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائک چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چٹنی کی ریسیپی شیئر کروں گا اور اس میں شامل کریں گے ہیں کچھ ایسے مسالے جو اس کو خوش زائقہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو حازمہ دار بھی بنا دیں گے بریانی پلا ہویا دال سبزی یہ کھانے کا جو مزہ ڈبل کر دے گی آپ اس کو بنا کے ہفتے تک سٹور کرنے فریج میں اور اس کا مزہ اٹھائیں تو چلیئے اس مزیدار ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دھنیا لے لیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا پودینہ لیں گے جو پودینہ ہاں ہم نے دھنیا سے کم مقدار میں لینا ہے چاہ سے پانچ لیسن کی کلیاں لیں گے اس کے علاوہ سبز مرچ لیں گے فریش والی تین سے چاہ سبز مرچ لیں گے اس کے علاوہ میں نے فریش لال مرچ لیے دو لی رہی ہے کیونکہ یہ زیادہ تیز ہوتی ہیں تیکھی ہوتی ہیں دو بڑے سائز کے ٹماٹر کو رفلی کاٹ لیں گے اور ون ٹیبل سپون لیمن جوس لے لیں گے تو دوستو آج کی ریسیپی بہتی مزیدار بننے والی ہے اس کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز اچھی چی ملتی رہیں تو یہاں پر چٹنی بنانے کے لیے میں ہینڈ بلینڈر کا استعمال کروں گا اس میں یہ کہ مجھے کوئی بھی پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس ریسیپی کو آپ مکسی جار میں بنا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ اس میں گرائنڈ کر لیں تو یہاں پر میں ہینڈ بلینڈر میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے جو سبز میر چولال میرچے وہ ایڈ کر لوں گا ساتھ میں لیسن ایڈ کر لیں گے پھر پودینہ دھنیا ڈال کے ٹماٹر اینڈ میں استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے ہینڈ بلینڈر اس سے اچھی طرح یہ میش ہو جائے گا سارا اچھ کو گرائنڈ کر دے گا تو یہاں پر 1 ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اس کے لیے کچھ ایسے مسائلے ایڈ کریں گے جسے ہماری چکنی بہت ہی حازمے دار بنے گی تو یہاں پر 1 ٹی سپون سفیہ زیرے کا ایڈ کریں گے سفیہ زیرہ جو ہے یہ حازمے کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے کلسٹرول کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اس سے کھانے سے نیند بھی اچھی ہوتی ہے آپ کا حازمہ اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایمینٹی کو اس ٹرانگ کرتا ہے یہاں پر 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے اور 1 ٹی سپون کالا نمک ایڈ کریں گے یہ بھی حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی بہت بہتر بنتا ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم بلینڈ کریں گے تو اس طرح آپ اس کو ایک تفہہ بنا کے فریج میں ایک ہفتے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں تو بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین وغیر آنے نہیں تو آپ اس کو کونڈی میں بھی کوٹ سکتے ہیں فریشلی کوٹیں اور تازہ تازہ اس کو استعمال کریں بہت ہی مزیدار آپ کی چکنی بنے گی تو ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار ہماری چکنی ہمیں بہت ہی آسانی سے بنا لیا آپ بھی ایک سوزور ٹرائی کیجئے گا امیدہ اچھی کے ریسی بھی آپ کو پسندے گے ملتے ہیں کے لئے ویڈیو در اجازت دیجئے اللہ حافظ